بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خانو جو انتخابات کا معاملہ ہے یہ دلچسپ برحلے میں داخل ہوتا جا رہا ہے ہر لمحے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جہاں پر حلقے کی صورتحال میں بھی تبدیلی آ رہی ہے کچھ حلقے جو شروع میں ہم نے آپ سے کہا کہ پی ٹی اے کی طرف جھکاؤ نظر آ رہا ہے وہاں پر ہمیں کچھ ڈرامائی تبدیلیں نظر آ رہی ہیں کچھ جگہوں پر جہاں پر ہم کہہ رہے تھے کہ نون لیگ زیادہ سٹرانگ ہے وہاں پر ہمیں پی ٹی اے کا پلڑا بھاری نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن جو جھنگ کے دونوں حلقے ہیں جیسے میں نے آپ کو لاہور کے بارے میں اپ ڈیٹس دیں تھیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں مجھے لگ رہا تھا کہ لاہور میں پی ٹی اے کی دو سٹے ہیں اب مجھے لگ رہا ہے کہ لاہور میں پی ٹی اے کی تین سٹے ہیں اسی طرح سے جھنگ کا کچھ دن پہلے میں نے آپ کو دونوں حلقوں کے بارے میں بتایا تھا پی پی ایک سو دو چوبیس ایک سو پچیس اور ایک سو ستائیس اور میں نے بتایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سٹ پی ٹی اے کی ہے ایک سو پچیس والی آزم چیلہ والی اور ایک سو ستائیس جو ہے وہ مجھے نون لکی طرح جاتے نظر آ رہی ہیں لیکن اب وہاں پر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ دونوں سیٹیں فی الحال جو ہے اس وقت تک پی ٹی اے کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ ڈیولپمنٹس اتنی امپورٹنٹ ہوئی ہیں اب کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہاں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پی ٹی اے کا پلڑا اب ان دونوں سیٹوں پر بھاری ہو گیا ہے اچھا کیا ڈیولپمنٹس ہیں دیکھیں پہلے ایک سو ستائیس کی بات کر لیتے ہیں ایک سو ستائیس میں جو امیدوار ہے مہر محمد اسلام بھروانہ مسلمک دون کے اور نواز بھروانہ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے پیشری مرتبہ اگرچہ انہوں نے ووٹ لیا تھے ستائیس ہزار تین سو سبیس ہزار سات سو پینسٹر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ چار پینسو ووٹوں کے فرق سے جو ہے وہ نواز بھروانہ ہارے تھے اور اسلام بھروانہ جب جیت گئے تھے آزاد حیثیت میں تو یہ پاکستان طریقہ انصاف میں چلے گئے تھے وہاں ان کو منسٹری دی گئی تھی ایک سال بعد منسٹری لے لی گئی تھی مختصر میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے منسٹری لے لی گئی تھی پھر یہ ناراض ہو گئے اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ منحریف ہو کر چلے گئے یہ ایک زمانے میں شہباز شریف کے مشیر بھی رہ چکے ہیں چار مرتبہ امپئے منتخب ہوئے ہیں تگڑے امیدوار ہیں سٹرونگ ان کی کیمپئن جا رہی ہے لیکن دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا جو پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہے نواز بھروانہ ان کی کیمپئن کچھ کمزور جا رہی تھی اور اس کی وجہ یہ کیے بھی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خود بھی سادہ آدمی ہے غیر دلکشی شخصیت ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سمارٹ فون تک استعمال نہیں کر سکتے کیمپئن بھی تھوڑی سی ان کی اتنی اچھی نہیں جا رہی ہے وہ تھوڑا سا ڈی مورلائز بھی ہوئے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے لیکن اب جو ڈیویلپمنٹ سوئی ہیں اس حلقے میں اس نے نواز بھروانہ کی جو کیمپئن ہے اس کو ایک بوسٹ دیا ہے اور اس کو ایک سپورٹ دی ہے جس کی وجہ سے ان کو اپنے جو حریف امیدوار ہیں اسلام بھروانہ نون لیگ کے ان کے اوپر بڑتری حاصل ہوگی ہے وہ ڈیویلپمنٹ کیا ہے وہ ڈیویلپمنٹ یہ ہے جناب کے قاسم سیالوی صاحب جو صاحب زیادہ قاسم سیالوی ہیں پیر آف سیال شریف کے صاحب زیادے انہوں نے نہ صرف نواز بھروانہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے بلکہ وہ خود کیمپئن میں اتر گئے ہیں کہ ہم اعلان کر دیں کہ ہمارے مریدیں ان کو ووڈ ڈالیں صرف یہ نہیں کیا یہ تو انہوں نے کہا ہے اور ان کے مریدوں کا اچھا خاصا وہاں پر ایک ہلکہ موجودہ اور اچھا خاصا تگڑا ووڈ بینک ہے قاسم سیالوی صاحب کا انہوں نے صرف حمایت کا اعلان نہیں کیا بلکہ وہ خود کیمپئن کے لیے نکل گئے ہیں اور وہ کیمپئن کر رہے ہیں نواز بھروانہ کی پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار کی جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ سپورٹ بھی لیے نواز بھروانہ کو اور قاسم سیالوی صاحب ہی گئے ہیں خود شیخ وقاس اکرم کے پاس اور شیخ وقاس اکرم صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ نواز بھروانہ کی حمایت کریں اور شیخ وقاس اکرم نے بھی وہاں سے اعلان کر دیا ہے نواز بھروانہ کی یعنی پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار کی سپورٹ کا آپ دیکھئے دو بڑے جو تگڑے یہاں پر کھلانی ہیں قاسم سیالوی صاحب ان کا ایک بہت وسیح ہلکہ حباب موجود ہے انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے پی ٹی اے کی سپورٹ کا نصف اعلان کیا بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خود جا رہے ہیں ہلکوں میں اور دوسرا شیخ وقاس اکرم کا بھی اپنا ایک بورٹ بینک موجود ہے تو ان دونوں نے جب نواز بھروانہ کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ان کی کیمپین تگڑی ہو گئی ہے پھر پی ٹی کے اور لوگ بھی یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ابھی قاسم سوری صاحب نے بھی ایک جلسہ کیا کچھ دن پہلے پھر یاسر ہمائیوں جو ہیں انہوں نے بھی یہاں پر وزٹ کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اور امید جو لیڈرز ہیں وہ بھی اس حلکے میں آ رہے ہیں تو اس کے بعد ہمیں فضاء بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس میں سب سے جو میجر فیکٹر ڈالا ہے وہ ڈالا ہے قاسم سیالوی صاحب نے اچھا اس کو نیوٹرائز کرنے کے لئے اور بیلنس کرنے کے لئے نون لگ نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر تارر صاحب آئے اتا تارر صاحب اور انہوں نے ملاقات کی ہے مخدوم فیصل صالح حیات سے جو کہ شاہ جیونہ دربار کے گذی نشین ہے اور ان سے جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی حمایت کا اعلان کریں انہوں نے ایسے ہی کیا اچھا اب آپ کہیں گے کہ قاسم سیالوی صاحب کی حمایت ادھر ہو گئی اور یہ فیصل صالح حیات کی حمایت ادھر ہو گئی تو اس سے تو بات برابر ہو گئی نہیں برابر نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ مخدوم فیصل صالح حیات جو ہیں یہ اس طرح سے ایک سیاسی شخصیت بھی ہے اور چونکہ یہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی شاہست کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو آل ریڈی سپورٹ کر رہی ہے نون لگ کو پی ٹیم کے پلیٹ فارم سے تو اس لیے ان کی سپورٹ سے پہلے جو صورتحال تھی اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ قاسم سیالوی صاحب کے جو مرید ہیں ان کی اتعداد ان سے کافی زیادہ ہے اور وہ ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں قاسم سیالوی صاحب کو جبکہ مخدوم فیصل صالح حیات کے جو فالورز ہیں وہ ان کو پولیٹیکلی فالو کرتے ہیں زیادہ ریلیجیسلی بھی فالو کرتے ہوں گے لیکن پولیٹیکلی زیادہ فالو کرتے ہیں تو پولیٹیکس میں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے ذہن بدلتے رہتے ہیں لیکن ریلیجیسلی جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا وہ بدلتا نہیں ہے تو وہ سیالوی صاحب کے جو مرید ہیں وہ اپنے اس نظریہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہی وجہ ہے کہ قاسم سیالوی صاحب کی حمایت کو زیادہ امپورٹنٹ دیکھا جا رہا ہے اہم طریقے سے دیکھا جا رہا ہے مخدوم فیصل صالح آیات کی نون لیکو سپورٹ کے مقابلے میں تو آپ وہاں پر جو سرویز بتا رہے ہیں ہلکے کے اندر جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو سیالوی صاحب ہیں ان کے آنے کے بعد اور شیخ مقاس کرکرم کے آنے کے بعد نواز بھروانہ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا ہے آپ ذرا دوسرے لکے کی بات کر لیں پی پی ایک سو پچیس کی یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ فیصل حیات جبوانہ اور آزم چیلا اور افتخار بلو جو ہیں یہ تینوں امیدوار میدان میں ہیں فیصل حیات جبوانہ مسلم ایک دون سے آزم چیلا صاحب پی ٹی ایس اور افتخار بلو جو ہیں یہاں پر میں نے آپ کو اپنا جو انیلیسز دیا تھا اس کے مطابق میں نے آپ کو کہا تھا کہ آزم چیلا صاحب کی کو تھوڑی سی برتری حاصل ہے ایج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصل حیات جبوانہ ہیں پیشنے مرتبہ وہ ایمینے تھے تو ان کو ووٹ ملا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا آزم چیلا صاحب کی مخالفت کا کیونکہ آزم چیلا صاحب سے لوگ نراز تھے شکایات تھی اور اب جو ہے وہ آزم چیلا صاحب کو فیصل حیات جبوانہ کی مخالفت کا ووٹ پڑھ رہا ہے کیونکہ پیشنے کچھ سال میں لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کر آیا اور آزم چیلا صاحب جو ہیں وہ ان کے طرف لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کی کیمپین جو ہے وہ زیادہ تکڑی جا رہے تھی آزم چیلا صاحب میں نے آپ کو بتایا ہے نون لیگ کافیق سے ایمپی رہ چکے ہیں اور جو ہے وہ پھر ظاہر ان کے پاس پی ٹی اے کا ٹکٹ ہے سپورٹ بھی ہے پی ٹی اے کی وہاں پر تو ایک اچھا جو ہے وہ تکڑا مقابلہ ہوگا لیکن تھوڑا سے مارجن کے ساتھ آزم چیلا صاحب جیت سکتے ہیں اب اس میں ایمپیکٹ ایک اور آیا ہے اور یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ اور اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مولانا مسرور نواز جھنگوی ہیں ان کا اچھا خاصا ووڈ بینک موجود ہے جو حق نواز جھنگوی صاحب کے سابزادے ہیں سابق ایمپی بھی رہ چکے ہیں آپ جانتے ہیں سپائے صحابہ کے جو ہیں وہ یہ بانی ہیں تو مولانا مسرور نواز جھنگوی صاحب کا ایک اچھا خاصا ووڈ بینک موجود ہے انہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے آزم چیلا کی اور انہوں نے جو ہے وہ سابزادہ محبوب سلطان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے تو اس کے بعد یہاں پر جھنگوی صاحب کا جب ووڈ بینک چیلا صاحب کے ووڈ بینک میں ایڈ ہوا ہے تو یہاں پر بھی 127 کی طرح ان کو سپورٹ مل گئی ہے اور آزم چیلا صاحب جو ہیں ان کو مزید برتری حاصل ہو گئی ہے تو اس وقت تک جو صورتحال ہیں اس کے مطابق لگ رہا ہے کہ پی پی 125 جھنگ اور پی پی 127 جھنگ ان دونوں میں پاکستان طریقہ انصاف جو ہیں ان کے امیدواروں کو برتری ہے اور ایک اچھا مقابلہ سخت مقابلہ ہوگا اگر صاحب شفاف انتخابات ہوئے اگر کوئی گڑبرد یہاں پر نہ کی گئی حکومتی جماعت کے طرف سے اور اگر یہاں پر ووٹوں کو پانچ ساتھ آٹھ ہزار ووٹوں کو مینج نہ کیا گیا تو دو چار ہزار ووٹوں کی لیڈ سے آزم چیلا صاحب بھی سیٹ نکال سکتے ہیں اور دو تین ہزار ووٹوں کی لیڈ سے نواز بھروانہ بھی سیٹ نکال سکتے ہیں تو اس وقت جو سیچویشن ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے دونوں حلقوں میں حق میں ہو گئی ہے اور امپیکٹریٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہاں آ رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کا جو مرکزی جلسہ ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر صورتحال میں مزید بہتری ہو سکتی ہے جنگ جو ہے وہ دونوں سیٹیں پاکستان طریقہ انصاف جنگ کی دونوں سیٹیں لیتی ہوئی اس وقت آج تک کی تاریخ میں نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں کیا اس میں تبدیلی آتی ہے چینج آتا ہے وہ پھر ہم آپ کو آنے والے دنوں میں بتا سکتے ہیں پھر آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ